منتلی ہاؤس کلیننگ کے بارے میں سوچا تو اس کمرے میں میں سب سے پہلے آئی تو یہ مجھے ابھی جو ہے نا وہ کلین کلین سا لگ رہا تھا حالانکہ اس کو میں نے لاسٹ منت بہت اچھے سے ڈیپلی کلین کیا تھا ڈیلی تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ والا کمرہ جو ہے نا ادھر بچے جو ہے نا وہ اس کی فلور سیٹنگ ہے تو یہ ہر طرف سے اوپن رہتا ہے اور جب پنکھا چلتا ہے نا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو پنکھے پہ سب سے زیادہ مٹی آتی ہے اور پنکھا سب سے زیادہ گندہ اور اس کمرے میں جالے بھی مجھے بہت زیادہ نظر آئے یہ جو المیرہ کا ایریا ہے واش روم کے آگے یہ الماریاں بنی ہوئی ہیں تو اس ایرے میں سب سے زیادہ جو ہے نا کیونکہ گیلری جو ہے نا وہ ہماری ہر ٹائم اس کا دروازہ اوپر رہتا ہے تاکہ ہوا آئے تو یہاں پہ ظاہر ہے پھر جالے بھی آتے ہیں تو جالے یہاں پہ بھی تھے اور اس کمرے میں جالے بھی تھے اور پنکھا بھی جائے نا بہت گندہ ہوا ہوا تھا سب سے پہلے میں نے جو ہے نا اس کی گدے کی اوپر سے جو ہے نا چادریں اور تکیہ ہٹائے اس پہ بچے جو ہے نا وہ رات کو اچھل خود کری تھے تھے کہ لائٹ چلی گیا اور پھر ہم لوگ چھت پہ چلے گیا اور لائٹ راست سے گئی اور ابھی تک آئی ہی نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ لائٹ جاتی نہیں ہے لیکن آج کوئی لگتا ہے میجر فالٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے چادریں وادریں اتار کے ان کو ذرا میں باہر رکھنے گئی تھے کیونکہ جالے صاف کریں اور پنکھے صاف کریں نا پھر چادریں ابھی صاف ہی تھی میں نے دو تین دن پہلے اس کو بچھایا تھا تو سنڈے کو میں چینج کروں گی تو پھر میں نے جو ہے وہ گدے کو جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا سائیڈ پہ تاکہ جتنی بھی پنکھے کی ڈسٹ وغیرہ ہے نا وہ اس پہ نہ آئے اور یقین جانے کے منتھلی آپ کو جو ہے نا وہ جالے وغیرہ لازمی صاف کرنے چاہیے پنکھے صاف لازمی کرنے چاہیے ورنہ آپ کا جو گھر ہوتے نا وہ بھود بنگلا لگتا ہے خیر میں نے جو ہے نا وہ جالوں والا بریش لینے گئی ہوں میں یہاں پہ اور سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے پنکھے کو صاف کرنا ہے تاکہ گدے پہ تو اس لئے سائیڈ پہ کھڑا کر دیا تاکہ جو ہے نا اس کی ڈسٹ گدے پہ نہ آئے تو یہ دیکھیں جگہ خالی کر دیا نیچے سے اب جو ہے نا یہ والا میرا جو ہے نا یہ والا بریش مجھے بہت کام دینے والا اور ایک اور بریش میں لانے والی ہوں کلیننگ بریش وہ آپ لوگ سائے شیئر کروں گا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے لیکن یہ والا جو ہے نا اس سے جالے بہت اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں دیواروں کے بھی بھ descobودے اور پنکھوں کے ڈسٹ ہیں نا وہ بحیت اچھے سے جو ہے نا وہ صاف ہوتی ہے یہ دیکھیں کیسے وأچھے جالے جو ہے نا وہ ایسے روی کی طرح سے اڑ کے اتر رہے ہیں اچھا ایک عادت جو کہتا ہے نا کہ یہ عادت بنائیں کہ ہفتے میں سفائی کریں اور مہینے میں سفائی کریں میرا یہ ہے کہ آپ مہینے میں لازمی ایک بار کریں لیکن یہ ہے کہ آپ مہینے میں ہے ایک ہی دن میں ایک پورے گھر کی سفائی نہیں کر سکتے جس روز آپ سب سے زیادہ فریش فیل کریں نا ایک کمرے کو سلیکٹ کریں ایک یا پھر ڈرائنگ روم کو سیٹ کریں یا سلیکٹ کریں یا پھر اپنے کسی واش روموں کو سلیکٹ کریں کہ ان کی اچھے سی کلیننگ ہو جائے مطلب ہفتے میں دو تین دین ایسے جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ کا مور بہت فریش ہے اور جب آپ کا کلیننگ کرنے کا دل کر رہے تب آپ کریں کیونکہ جتنی مرضی آپ روٹین بنا لیں آپ جو مرضی کریں لیکن جب تک آپ فریش نہیں ہوتے اور آپ کا دل نہیں کرتا ہے نا جب تک نہیں کرتا اور جس روز آپ کا دل کریں نا اس روز آپ نے پھر جو ہے نا وہ اچھے سے جو ہے نا وہ ایک کمرہ لازمی کرنا ہے ایک ہی دن میں پورا گھنی ہم کلین کر سکتے بکاوز کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں اور پھر آپ کے باقی سارے کام پینڈنگ میں رہ جاتے ہیں تو ایک دن سلیکٹ کریں میں ایسے ہی کرتی ہوں میں آنا مارننگ میں جب بھی ناشتہ واشتہ کرتی ہوں کرنا ہوتا ہے اگر میں فریش ہوں کبھی جیسے کل میری طبیعت خراب تھی تو کل میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو میرے ریگولر کے کام تھے نا وہ کیا لیکن جب آپ فریش ہوں تب اپنے گھر کی اپنے کچن کی اپنے واشتوم کو نا خود لازمی ہاتھ لگائیں تو جب کوئی آپ کے گھر آتا ہے نا خود کے لیے بھی بہت اچھا فیل ہوتا ہے لیکن جب کوئی باہر سے آتا ہے نا تو وہ ان کو ایک دم ہم سے فریش فیل ہوتا ہے اور آپ کا سارا جو ہے نا ایک اچھا اسی آپ کی پرسنیلٹی کا تاثر اگلے بندے کو جاتا ہے لیکن اگر ہمارے گھر میں جالے لٹک رہے ہوتے ہیں ہمارے جو بجلی کے سوچ بورڈ ہیں وہ گندے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے کیبنیٹ کی اوپر نشان ہے علمانیوں کی اوپر نشان ہے تو بہت دور نا میسی لوگ دیتا ہے اور ہمارا جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے خاص طور پہ جو ہے نا وہ تاثر بھی اچھا نہیں جاتا ہے تو اپنے لئے بھی کلیننگ کرنی چاہیے اور ہم جو ہے نا باہر سے بھی کوئی آئے تو اسے بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو میں تو ایسے ہی کرتی ہوں تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی بھی شیئر کرتی رہوں گی خیر میں نے جالے والے اس کمرے کے اتار لیا بہت جالے تھے تو اس کے بعد جو ہے نا اس جو کھڑکی ہے اس کی نیٹ پہ میں نے اسی برش سے یہ یہ والا برش دیکھ لیں آپ یہ ملٹی جو ہے نا ٹاسک آپ کے کر دیتا ہے یہ دیکھیں جالے بھی ساف کر دیئے نیٹ کی جو مٹی فسی ہوتی ہے نا اس سے منٹ میں یہ ساف کرتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور اب جو ہے نا اس کی میں نے وینڈو کے شیشے بھی اسی سے ساف کر دوں گی تو اس طرح سے یہ جو ہے نا ایک برش سے آپ کا موٹا موٹا رفلی یہ والا ضروری کام ہو جاتا ہے پہلے میں جو ہے نا وہ شیشے اس سے ساف کروں گی اور پھر میں ایک سٹول سا لوں گی اور باہر سے اور اندر سے نا ایک بڑا سا کپڑا لے کے ڈسٹنگ والا وہ شیشوں پہ لازمی لگاتی ہوں اس سے نا وہ کپڑے وہ بلکل جو ہے نا وہ شیشے آپ کی علماریوں کے جو ہے نا یہ کھڑکیوں کے سوری ساف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے باہر سے جا کے بھی وینڈو کو ساف کیا اچھے سور یہ دیکھیں مٹی ابھی بھی جو ہے نا وہ اڑ رہی ہے ایکچلی ڈسٹ آتی ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے تو بس یہ جو ہے نا وہ میں نے موٹا موٹا رفلی جو ہے نا وہ جالے بھی اتر گئے ساری ڈسٹ بھی صاف ہوگی باہر سے میں نے نا سب سے پہلے جب میں نے کلینر کرنی ہوتی ہے جالے والے صاف کرنے ہوتے ہیں ڈسٹنگ کرنی ہوتی نا یہ والی کسی بھی جب ڈیپ لی کرنی ہوتی تو میں نا ایک الرجی کی ٹیبلٹ لازمی کھاتی ہوں لیکن اس کا حل بھی ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد کیا ہوا یہ والا یہ جو علماری والا ایریا ہے واشنوم کے سامنے علماریاں بنی ہوئی ہیں چھوٹا سا جو اس کی جو ہے نا وہ ایریا اس میں تو سب سے زارا جالے لگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا یہ کھلی ہوتی ہے یہ والی سائیڈ گیلری کی تاکہ ہوا ہے تو اس کو بھی صاف کیا اور اس کے بعد جو ہے نا اب جو ہے یہ سارے جالے صاف ہوگئے اچھا جالے اور پنکھوں کی اتنی ڈسٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ جھاڑو لگایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پوچا لگایا اچھے سے تاکہ جو فلور ہے نا وہ اچھے سے ساف ہو جائے اور اتنی کوئی مٹی نکلی ہے جیسے وہ لگتا ہے مہینے بعد واقعی ساف کیا ہوتا ہے حالانکہ ڈیلی کلیننگ ہوتی ہے کیونکہ ہوایں چلتی رہتی ہیں اور وہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ مٹی وافن مقدار میں موجود ہے چلیں جی پوچا بھی لگ گیا ہے اب اس کا میں نے ڈرائے کیا ہے اور گدہ جو ہے نا وہ میں اب سیٹ کر دوں گی تو آج جو ہے نا وہ میں نے گدے کو جو ہے نا تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اس کی جو سائیڈ تھی نا درمیان میں پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے نا کیونکہ موسم اب کافی چینج ہو گیا اتنی گرمی نہیں رہی ہے کہ پنکھے کے بالکل نیچے ہو تو تھوڑا سا نا سائیڈ پہ میں نے اس کو کر دیا جس سے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کمرے کا لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ چینج ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سمپلی بس اب بیڈ شیٹ اس کی اوپر بچھا دوں گی اچھا بیڈ شیٹ ہوں گا ایسے کہ میں بیڈ شیٹ نا ویکلی لازمی اس کمرے کی تو لازمی دھوتی ہوں مشین جب بھی لگاتی ہوں نا ہفتے میں ایک بار تو بیڈ شیٹ کیونکہ اس پہ بچے جو ہے نا بہت اچھل خود کرتے ہیں بھئی اچھلتے خودتے ہی رہتے ہیں اس پہ اور پھر جو ہے نا وہ گندی بھی ایسے ہی ہو جتنا مرضی بچوں کو سمجھاؤ وہ گندے ننگے پاؤں لے کے بھی آ جاتے ہیں حالانکہ میرا سارا دن کام ہی ہوتا ہے بیٹا جوتے پہنو بیٹا چادر گندی ہو جائے گی بس یہی کام ہوتا ہے میرا آدھا دن تو اسی میں گزر جاتا ہے خیر بچوں کی یہی ٹائم ہے کہ وہ اچھل خود کریں گے اور کھیلیں گے تو بچوں کو بس بچے ہی رہنے دینا چاہیے تو خیر اس کے بعد جو ہے نا میں نے سارے سوچ بورڈ جو اس کمرے میں ہیں نا ان کو ہلکا سا بس ہلکا سا گیلا کیا یعنی کہ کرنٹی آ جائے زیادہ گیلا کریں گے تو ہلکا سا ایسے گل نم کیا ہے مطلب گیلا نہیں کیا ہے اور اس کو بس میں نے نا شیشے پہ جو اس کمرے میں لگایا اس پہ بھیرا سوچ بورڈ پہ بھیرا اور پھر جہاں پہ ہینڈلز ہوتے نا علماریوں کے وہاں پہ آپ کو پتہ پکے نشان ہوتے ہیں تو وہاں بھی میں نے پہلے ہلکا گیلا دین سوکھا اور پھر پوری علماریاں کو بہت اچھے سے جو ہے نا میں نے صاف کیا یہ عمل صرف ایک مہینے میں اگر بندہ کر لینا سچی میں پورا مہینہ چیزیں صاف چمکتی رہتی ہیں اور پھر یہ سارے جتنی علماریاں اس کمرے میں بہت علماریاں ہیں ہمارے اس لئے بس میں نے بیٹ جو ہے نا وہ نیچے رکھا ہوا ہے سار سار سوچ بورڈ صاف ہو رہے تھے سار سار ویڈیو بن رہی تھی بہی بہت محنت ہوتی ہے اور آپ لوگ چینل کو لائک بھی نہیں کرتے سبسکرائب بھی نہیں کرتے واش روم کا دروازے کو کیسے بھول سکتے ہیں اس پہ بھی میں لازمی اس کو جو ہے وہ اس کو میں صاف کرنا ہوتا ہے اس کو تو میں دروازوں کو تو خیر میں بھیینے میں ایک دو بات جو ہے نا وہ لازمی صاف کرتی رہتی ہوں جس روز وہ بیٹ بیٹ ہیٹ بچھائی نا وہی بیٹ ہیٹ جب میں اتارتی ہوں نا تو وہ موٹی موٹی میں ساری چیزوں پہ لازمی لگا دیتی ہوں دروازوں پہ اور انماریوں پہ خاص طور پہ اچھا پائیدان کو بھی بدلتے رہنا چاہیے اب یہ دیکھیں کمرے کا لکی ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے حالانکہ یہ فلور سیٹنگ ہے صاف ستھرا چمکتا کمرہ یہ اتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ میرا آج کا ویلوک تھا کیسا لگا لازمی بتائیے گا اللہ حافظ